السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی ربنا زدنا علمہ آمین مبارک ہو آپ سب لوگوں کو کہ ہم آج اپنی حسن اخلاق کی کتاب شروع کریں لیکن کوئی بھی چیز شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے سب سے پہلے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو شروع کرنے لگتے ہوتے ہیں تو پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں میری نیت کیا ہے کیا میری کوئی نیت ہے یا میں ویسے ہی آگئی ہوں یعنی دنیا کی نیت ہے آخرت کی نیت ہے اللہ کے لیے ہے کس چیز کی وجہ سے میں یہ کام شروع کرنے جا رہی ہوں تو بہترین چیز وہی ہوتی ہے جس میں کوئی نیت شامل ہو اور آپ نیت کو کسی پر وقت ریوائب کر سکتے ہیں رینیو کر سکتے ہیں درست کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کی بہتری کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے اور اس چیز کو پانے اور کبھی بھی کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ جب کوئی قرآن کی آیت سن رہے ہوتے ہیں یا کوئی حدیث سن رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی اصلاح کا پہلو ہوتا ہے تمہاری سب سے پہلی جو نظر جاتی ہے دوسروں پہ جاتی ہے لیکن اسلام پہ سے کلی پتہ ہے کس چیز کا دین ہے اپنی بہتری کا جو چیز آپ دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے اندر ڈالیں اور اسلام آپ کی اصلاح کے لیے آیا ہے سب سے پہلے اور پھر آپ دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جب بھی آپ تعلیم حاصل کریں تو سب سے پہلے یہ نیت رکھا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے میں اپنی بہتری چاہتی ہوں کہ میرے اندر میری پرسنیلیٹی میں چینج آ جائے اور وہ چینج بھی کیسی ہو بہتر اچھی چینج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے اور حلم جو ہوتا ہے برداشت جو ہوتی ہے وہ برداشت کرنے کی کوشش سے آتی ہے اور جو بھی خیر کی بھلائی کی نیت کرتا ہے اس کو وہ دے دی جاتی ہے اور جو کوئی شر سے بچنا چاہتا ہے اس کو بچا لیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک تو یہ بات کہ علم سیکھنے سے آئے گا آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ میں سیکھنا نہیں چاہتی آپ کے اندر دل کے اندر وہ ہوک ہونی چاہیے وہ تڑپ ہونی چاہیے وہ ارج ہونی چاہیے جو آپ کو کوئی بھی چیز سکھا دے جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے چاہے اس کے اندر وہ صلاحیت نہ بھی ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے اور وہ چیز وہ سیکھ جاتا ہے اور جو بندہ برداشت کرنے کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اندر برداشت دے دیتا ہے چاہے مشکل پریشانی ہو مسیبت ہو جس نے سٹھانٹ لیا کسی چیز کی اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اندر یہ بھی ایک صلاحیت ہی ہے نا برداشت کی اللہ تعالیٰ وہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے اب آپ نے یہ نیت کی ہے خیر کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ I need to know کہ میرے پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیسی پرسنیلیٹی تھی ان کی اور میرا رول موڈل وہ ہیں اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے تو ضرور پر ضرور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اندر وہ صلاحیت ڈال دیں گے کہا دیں گے آپ کے اندر چینج کی طرح ہے کہ میں اپنے آپ کو بدل دوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بدلا دیں گے ٹھیک ہے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس نے آپ کو یہ وقت اور یہ صحت اور یہ دماغی صلاحیت اور سننے کی صلاحیت اور بولنے کی صلاحیت دیئے کہ آپ اس جگہ پر موجود بھی ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے ٹھیک ہے نا اور یہ نعمتیں ایسی نہیں مل گئی ہم کو مفت میں کہ یہ ساری چیزیں لے لو بس انجوائی کرو ان کے ملنے کا ایک مقصد ہے there is a reason why اللہ سبحانہ وتعالیٰ has given us all these abilities اور پھر جب ہم ان کو استعمال کریں گے تو پھر اس پہ پوچھ بھی ہے کہ what did you do with all these blessings اچھا اب نا جب میں چھوٹے بچوں کو بڑھاتی ہوں تو میں ان سے ایک بات کہتی ہوں میں کہتی ہوں کہ بچوں آپ یہ یاد رکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرنے کو کہیں تو آپ دل میں پکا یقین رکھیں کہ یہ چیز میرے لیے میرے بھلے کیلئے یہ میرے ہی فائدے کیلئے یہ ہی کیا لفظ بہت ضروری یہ میرے ہی فائدے میرے ہی فائدے کیلئے جو بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں تو ہم اس کو کبھی کبھی بوجھ کے صورت میں لیتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حکم ہے لیکن اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی اٹھ موسٹ مرسی کہتے ہیں جب شدید اور ٹاپ کلاس اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کام کو کرنے کا حکم دے دی ہے فرض کر دی ہے ہمارے اوپر اگر وہ نہ کرتا تو ہم اپنے نفس کو اپنی ذات کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں تو یہ ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ جب اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی بات کرنے کو کہیں تو اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہمارا فائدہ ہے اور جب اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کریں تو پکا یقین ہونا چاہیے کہ اس کام میں سراسر ہمارا ہی نقصان ہے اس وجہ سے انہوں نے روکا ہے یہ ایمان ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ وہ ایمان ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ کیوں میں نے اسلام قبول کرنا ہے میں مسلمان ہوں کیوں مجھے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ میں اس جانور کی طرح ہونا جس کے ناک میں نکیل اور مالک اس کو موڑے اور وہ ادھر ہی موڑ جائے میں ایسی کیوں ہونے چاہیے ہوں کہ میرا رب مجھے کچھ کہے اور میں فوراں چونچے رہا نہ کروں کوئی سوال جواب نہ کروں کوئی question نہ کروں میں مڑ جاؤں جگہ پہ مجھے ایسا کیوں ہونا چاہیے اس لیے کہ جب موڑا جاتا ہے تو وہ ہمارے ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے اگر اللہ نہ موڑے تو آگے ہی گڑا ہے اس میں بندہ گر سکتا پھر جب اس ایمان کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہیں تو آپ آپ کو وہ چیز کو بصورت لگنے لگ جاتی ہے آپ انجوئے کرنے لگ جاتے ہیں اس ساری حکم کو جیسے پانچ وقت کی نمازیں ہیں تو کوئی بندہ پڑے گا وہ بھی لیکن وہ ان کو بوجھ سمجھے گا اوئی اور کوئی بندہ پڑے گا ہو تو اس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ نماز میری زندگی ہے یہ نماز میرے لیے سانس لینے کی حیثیت رکھتی ہے یہ سرہ سر میرا بھلا اور میرا فائدہ ہے میرے سر سے بوجھ اتر رہے ہیں میں اپنے رب کو ساری مصیبتیں پر پریشانیاں آگے رکھ رہی ہوں اور میری زندگی آسان ہو رہی ہے اور میری آخرت آسان ہو رہی ہے تو وہ اتنی انجوئیمنٹ والی نماز ہو جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے اچھے سے سجدہ کروں اچھے سے باتیں کروں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ جو آپ پڑھنے چاہ رہے ہیں نا حسنِ اخلاق حسنِ اخلاق ایک ہوتا ہے خلق خلق کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کیا آپ کی جیسی شکل و صورت دے دی ہے جیسے ہاتھ پاؤں دے دی ہیں جیسے آپ کی آپ کے پورا جس میں اس خلق میں آپ کی کوئی پوچھ نہیں ہے اللہ نہیں پوچھے گا کہ بھی آپ کرنگی ایسا کیوں تھا آپ کی چہرہ ایسا کیوں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود دی دیا وہ تو اس کی تخلیق ہے ٹھیک ہے لیکن جو خلق ہے وہ آپ کا اپنا کردار ہے وہ وہ حصہ ہے جو آپ نے اپنی محنت کے ساتھ حاصل کیا ہے خلق وہ حصہ ہوتا ہے کردار کا وہ حصہ آپ کی پرسنیلٹی کا آپ کی کیریکٹر کا وہ حصہ جو آپ نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اخلاق اس اخلاق کی بہتری کے لیے ہم نے یہ کلاس شروع کی ہے کہ سلولی اینڈ گریجلی ایٹ لیسٹ میں ٹرائی تو کرنا شروع کروں مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ اندر کی صفائی کیسے ہوتی ہے کیونکہ تذکیہ کے بغیر آپ ایک برائٹ اینڈ بیوریفل اینڈ پرسنیلٹی نہیں ہو سکتے ہیں جب تک صفائی نہیں ہو گھر کی صفائی سے پہلے آپ نئی چیزیں اندر نہیں ڈالتے آپ کہتے ہیں نینی رکو ابھی اندر چیزیں نہیں لے کر آئیں میں سارے گھر کی صاف کر دوں گند باہر پھینک دوں پھر نئی چیزیں جب لے کر آنگی تو بڑا مزائق اور بڑا بڑی خوبصورت لگے گی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جب ہم سنتے ہیں تمہارا تذکیہ ہوتا ہے ہم گند پلا اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں اپنی پرسنایلیٹی کا ہم کو سمجھ آڈی کی اتنے ارسے سے میں اپنے دل کو اتنا کبار خانہ بنایا ہو ہے یہ کبار is not worthy enough to be staying in my heart اس کو تھاکے بار پھینڈنا چاہیے صحیح ہے نا تو پھر انسان کو یہ realization ہوتی ہے کہ کیا چیز رکھنے کی ہے کیا چیز تنکنے کی ہے لیکن اس سے پہلے ہی پتہ نہیں چلتا لوگ اپنی گنتگی کو بھی justify کرتے ہیں اپنی بری آداد کو بھی اپنی خصوصیت سمجھتے ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا کبھی کبھی آرتے کہتے ہیں مجھے غصہ بڑھات ہے and they think that that is something good میں پڑھی straight forward ہوں میں کسی کا خیال نہیں کرتی میرے دل میں جو بات آتی میں لوگوں کو کہی دیتی تو that's not a good thing بھائی you shouldn't be proud of it it's not something that you should boast about excuse me you need to know کہ آپ نے اپنے غصے کو control کیسے کرنا ہے اور اپنے حکمت کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے کہ دوسرے کا دل بھی نہ ٹوٹے اور آپ اپنے سچ کو اچھے طریقے سے present کر سکیں so پوری پوری زندگی لوگوں کی لگ جاتی ہے اور وہ اپنی برائیوں کو اپنی خصوصیت سمجھتے رہتے ہیں اور اس کو درست نہیں کر سکتے تو درستگی کے لیے میری پیاری بینو definitely we need to have a role model role model کے بغیر آپ you should have somebody to look up to آپ کو کوئی ایسی ایسی ذات ہونی چاہیے کوئی ایسی role model ہونا چاہیے جس کی طرف آپ دیکھیں کہ ہا this is my goal and you know what I can try my best میں بہترین کوشش کروں گی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش ہی دیکھنی ہے اب یہ کہ آپ دیکھیں کہ role model جب لوگوں کے ہوتے ہیں تو just سوچنے کی بات آپ اپنے دماغ میں سوچیں کہ سپورٹس والوں کے role model جو بچے سپورٹس کھیلتے ہیں ان کے role model وہ ہی ہوتے ہیں کہ جو سپورٹسمن ہوتے ہیں لیکن سپورٹسمن جو ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی سپورٹ میں تو تیز ہوں لیکن اپنے اخلاق میں zero اور اکثر ایسی ہوتا ہے سلیبیلٹیز ایسی ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ سکرین پر دیکھتے ہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے بات کر رہی ہوتے ہیں لیکن behind the scenes they have a worst personality ان کی زبان خراب ہوتی ہے یا ان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں اگر وہ سپورٹسمن اچھے ہیں تو as a father they are a failure تو یعنی ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا ڈائیٹنگ والوں کو دیکھیں تو وہ ڈائیٹنگ میں تو بڑے تیز ہوتی ہیں yes you can look at them اور آپ سمجھتے ہیں لیکن اخلاق wise perfect personality perfect role model کوئی بھی نہیں ہوتا اور کہا جاتا تھا کہ جب تب کوئی بندہ مرے نانا اس کو اپنا role model نہیں بنانا چاہیے کیونکہ اس کو ایمان پہ موت آنی چاہیے تو پھر اس کو اپنا role model بنائیں وہ اس قابل تب ہی ہوگا کہ وہ role model ہو جب وہ ایمان پر مری تو پیغمبروں کے علاوہ کسی کو اپنا role model بنانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کو role model بنائے جائے لوگ اکثر بیشتر کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے آپ جیسی تو ہماری teacher نے منا کہ آپ ایسے مت کا کریں کیونکہ آپ کو لوگوں کا نہیں بتا کہ آپ کے سامنے تو کیسے ہیں لیکن آپ کے پیچھے کیسے ہیں نہیں بتا ہاں ایک personality ہے جس اندر بار آپ کو بتائیں بھلا وہ کون ہیں جن کے گھر کے اندر کی حالات بھی آپ کو بتائیں گھر کے باہر کے حالات بھی بتائیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو مخفی اور چھپی ہوئی ہوتی ان کی وہ بھی ظاہر ہیں ان کو ہم role کی میری بڑی میری ایسی ڈیو جن باب ایسی بہت آپ آق گی礡 lleva آپ ن not all the prophets not all the prophets you don't know prophets can be your role model but I am asking you that there is someone that you know everything about him everything about him گھر کے اندر جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بالکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر گھر کے باہر چپی زائر ہر باہر کو اللہ سبانہ و تعالیٰ نے document کروا دیا it is so hard to become a role model it is so hard to become a role model why because you know at times you can control yourself and you can be at your best but there are times when you you say you know but this is my relaxing time and I don't care about anything اور اس وقت آپ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں اپنے نفس کو اور آپ ریلاکس ہو جاتے ہیں اور آپ وہ کام کر لیتے ہیں جو لوگ آپ سے expect نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہوتا ہے نا کبھی جیسے کوئی تیچر ہوتی ہے تو باہر پڑھاتی ہے اور گھر کے اندر آتی ہے تو دوسروں کو پڑھا کے آتی ہے صبر اور شکر کا اور گھر آتی ہے بچوں کے ساتھ وہ دے مار اور ساڑھی چار کیونکہ وہ کتھی گھر کے اندر آگئے آپ تو مطلب بہت زیادہ ایکٹنگ کر لیا باہر اب درہ میں اپنی ریالیٹی دکھاتا تو یہ نہیں بچے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اندر باہر کا فرق ہے تو چاہے کتنا بھی انسان کنٹرول کرے نا ایسے یومن بینگ you tend to lose your patience ایسی ہوتا ہے کہ آپ بالکل perfect نہیں رہ سکتے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ personality دی کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ he's perfect and it is not because he said so it is because اللہ سبحانہ وتعالی said so and حسن اخلاق کی کتاب کا شروعات یہ بتا ہے کہ یہ سورة القلم کی آیہ نمبر چار ہے کہ بے شک آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں عظیم مرتبے پر ہیں اور یہی نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے لوگوں کی گوائی بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت بھی ہو گئے تھے اب جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں لوگ اس کی ساری باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں اچھی بری سب کو منشن کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ اب وہ بندہ تو سامنے موجود نہیں کہ وہ آ کے تو ڈانٹ اپٹ کرے گا تو ساری جو اس بندے کی ریالیٹی ہوتی ہے وہ لوگ بتانے لگ جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ہر بندہ جو ان سے ملا تھا ان تنہائی میں مجمع میں کسی نے پرسنل لیول پر ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا کسی نے اجتماعی طور پر ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو سب ان کی تعریف کرتے تھے ابھی آج کل میں پول ویلیمز ہے ایک بلوگنگ تھیالوجی والا ایک بندہ ہے کریشن ہے اور بہت زیادہ بکس کی ریسرچ کر کے اور وہ یوٹیوب پہ اس کا وہ چلتا ہے اپیسوڈز آتی ہیں اور ایم سو امیزد کہ ابھی اس نے کیا کیا ٹک ٹاک کے اوپر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سن رہی تھی کہ وہ بتا رہتا ہے اور پہلے اس نے کرسچینٹی پہ شروع کیا تھا کہ کرسچینٹی کی بکس میں کب ٹرینٹی کو انہوں نے اندر اینٹر کیا کب کب یہ چینج آئی کہ کبھی بھی جیزس نے یا عیسی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں وہ وہاں سے شروع ہوا اور پہنچتے پہنچتے قرآن اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ گیا اور آپ یقین کرے گی کہ اس نے کس چیز کو منشن کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلیٹی اور ان کے سچ کو اور اس اپر آفیت اس بیسٹ کیریکٹر کو اور وہ جسٹیفائیں جو بھی کام کیا تھا جیسے بنو قریزہ کی ساتھ جو ہوا تھا ان کے بندے بہت سارے مارے گئے تھے ٹریزن کی وجہ سے تو اس پہ اس نے پورا ایک اپیسوڈ کی کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے ہیں آف پڑنیشنگ بنی قریزہ ٹریزن کے معاملے میں تو پھر ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت سارے بندوں کو اس بات کے اوپر سزا دی تھی اور وہ بھی مارے گئے تھے اور اس نے پورا پروگرام اس پہ کیا اور ایم سو امیزد کہ سچ اور حق سامنے آ جاتا ہے اور he's like it seems that he's in love with اسلام and قرآن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم because he started to say محمد محمد بھی کہتا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا peace be upon him نہیں کہتا لیکن ایک دن میں نے اس کو سنا کہ اس نے کہا کہ prophet peace be upon him and اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی وہ کہتے ہیں من جدہ و جدہ کہ جب کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ پا لیتا ہے تو یہ non-muslims کا حال ہے کہ وہ ڈھونٹے 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 اس چکہ پر پہنچ کے جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ prophet صلی اللہ علیہ وسلم کا character جو ہے وہ best character اور اس نے اس book کو بھی mention کیا جو hundreds ہیں اور جو most influential people of humanity اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نمبر پر اس author نے لیا and he is mentioning that as well so یہ نہیں کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کو کہا ہے تو ہم اس کو مان لیں بے شک ہم کو ماننا چاہیے لیکن آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا تھا کہ وہ بہترین اخلاق کے مرتبے پر ہیں کیونکہ وہ تھے جب وہ گھر کے اندر آتے تھے تو اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے وہ بھی سارا documented ہے اور جب وہ باہر ہوتے تھے اور کسی جاہل کے ساتھ بات کرتے تھے جو بیعت اپی ہوتا تھا تو ان کے کیسا معاملہ تھا جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قال اللہ تعالی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَضْضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضْضُ مِنْ حَوْلِكُ آلِ عِمْرَان کی 159 آئین آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ارشاد ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لئے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں ورنہ اگر آپ تندخو اور سنگدل ہوتے تو یہ سب آپ کے گیتو پیش سے چھٹ جاتے ہیں صحیح ہے نا اس کا مطلب کیا ہے کہ تندخو بندے کے آس پاس سے لوگ چھٹ جاتی ہیں ابھی کسی یونگ لڑکی کے ساتھ میری بات ہو رہی ہے I don't mention the names but that scenario is really really I mean you can relate کہ مطلب کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان کو ٹریک سے ہٹاتی ہے تو جب انسان تندخو ہوتا ہے یا لڑائی جھگڑے والا ہوتا ہے یا سخت دل ہو جاتا ہے اپنی selfishness کی وجہ سے تو لوگ اس سے کنکت راتے ہیں لوگ بھاگتے ہیں تو اس کے اس کے معاملے کو دیکھ کہ میرے دل کو بڑا دھچکہ پہنچا کہ انسان ہماری پیانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس چیز کی تعلیم دی ہے لیکن ہم اپنی selfishness کی وجہ سے کہ میری زندگی میں کوئی challenge آ گیا ہے اور اگر میری زندگی میں challenge آئے and I am disturbed you know nobody should be satisfied around me جتنے لوگ ہم سب کو disturbed ہونا چاہیے تو وہ لڑائی جھگڑا بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا اپنی ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا اپنی زندگی کو زائی کرنا no constructive work at all like just pinched and bothered and irritated about that trouble that came into her life تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں کتنے challenges آئے تھے ان کے بچہ چھوٹا سا بیٹا فوت ہوا ان کی بچیاں ان کی زندگی میں فوت ہوئیں سب کے سب بچے فوت ہو گئے ان کی بیویاں فوت ہوئیں لوگوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی لوگوں نے ان کو جھوٹا کہا جادوگر کہا یعنی جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں mentally physically socially economically ہر طریقے سے ان کو tease کیا گیا اور ان کو لوگوں نے تنگ کیا اور امتحان بیا لیکن اللہ کے رسول ﷺ was the most constructive person like ان مشکلات ہوں کہ اللہ سے یہ question نے کیا کہ you know I have been struggling in your path so my life should be easy so that I can focus on taking care of the rest of the people لیکن ایسا نہیں ہوا ان کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اللہ تعالیٰ کا ہر کام ایک حکمت پر مبنی ہوتا ہے اب اللہ کی رسول ﷺ کی زندگی میں جتنے challenges آئے تھے اب پوری دنیا میں قیامت کے آنے تک ڈیفرنٹ لوگوں پر وہی امتحان ایک ایک کر کے آتے ہیں اور وہ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ نے اس وقت میں کیا کیا تھا جب جسمانی تکلیف آئی تھی تو کیا کیا تھا جب خاندان کی طرف سے کوئی تکلیف آئی تھی تو کیا کیا تھا جب بچوں کی طرف سے کوئی اس کا جواب مل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں that is the miracle of اللہ سبحانہ تعالی amazingly that is the miracle of اللہ سبحانہ تعالی تو اب جب یہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اور ان کی تعلیمات کے انہوں نے کیا کی کیسا اخلاق تھا ان کا تو آپ کے دل میں یہ ضرور تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی I want to be like him I want to be like my prophet میں ان کی struggle کو ضائع نہیں ہونے دوں گی وہ میرے رول موڈل ہے اور میں انہی کو دیکھوں گی آپ اپنا رول موڈل جتنا ہائے رکھیں گے اتنا ہی آپ کے اندر changes اس کے حساب سے آئیں گے جتنا کم تر رول موڈل ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں اپنا رول موڈل کین کو رکھتے ہیں جس کو رول موڈل رکھتے ہیں پھر اس کے معاملے میں کیا کرتے ہیں آپ چلیں مجھے بتائیں کہ جیسے کسی film ایکٹر کو لوگ اگر اپنا رول موڈل بنا لیتے ہیں ان کو وہ بہت پسند تو اب کیا ہو جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کی زندگی میں کیا چیز نیز آتی ہیں وہ کیا کرنے لگ جاتے ہیں آپ کو میری آواز آرہی ہے نا follow what they do اور کیا کرتے ہیں یعنی in what way they follow their role model dress up ان کی طرح ہوتے ہیں اور شباش وہ ان کی طرح باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور اور کیا کرتے ہیں مینرزم بیہیویر بالکل شباش ان کی پورا لائف سٹائل اور ان کی صبح سے رات تک کی زندگی اس رنگ میں رنگ جاتی ہے جس طرح ان کا رول موڈل ہوتا وہ بہت بلکل ان کو کاپی کرنے لگ جاتے ہیں چاہی جیسا بھی رول موڈل ہے اب یہ گھٹیا رول موڈل ہے اگر کسی سیلیبریٹی کو اور وہ ایسا کام کر رہے جو غلط ہے اللہ کی نے اپنے رول موڈل بہت ہی گھٹیا لوگوں کو بنا لیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی اپنی زندگی بھی ضائع ہو جاتی ہے اور بلکل صحیح ہے وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر یعنی ایک عجیب سی تسل شروع ایک عجیب سی سٹرگل ان کی زندگی میں آ جاتی جو unnatural not really constructive destructive ہوتی ہے لیکن جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ کو اپنا رول موڈل بناتے ہے نا یقین کریں it's such a beautiful process that starts بہت ہی پیارا ہوتا ہے جس کو کچھ بھی نہیں بتا دین کے بارے میں ایمان کے بارے میں کچھ نہیں بتا جیسے ہی وہ اس نیت کے ساتھ یہ کام شروع کرتا ہے کہ میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان نا ہے لیکن صرف اس لی نہیں کہ اس اخلاق کی توفیق بھی دے دے جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ٹھیک ہے تو ہم یہ پہلی حدیث آج پڑھتے ہیں رمشاپ مجھے ٹائم ضرور بتاتے جی کا چیک میں کہ میں پاس کتنا ٹائم ہے ابو حریرہ رضی اللہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا پیشت میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں اس کا مطلب ہے کہ پرفیکٹ اخلاق جس طرح کا اللہ کو چاہیے ایسا اخلاق رسول اللہ نے آپ کو بتا دیا کیسے کسی سے محبت کرنی چاہیے کیسے کسی سے بات کرنی چاہیے کیسے کسی عزت کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے اگر غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے اگر کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہے تو کیا کرنا چاہیے آپ نے بیٹی ہیں یعنی ہر طریقے سے انہوں نے بتا دیا کہ اگر کوئی بچہ ہے تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم amazingly he was a best teacher best father best political leader best religious leader best friend best son in law best husband best companion like you move on with the list and you would know کہ this is confirmed چیز اور دشمن بھی جس کی تعریف کریں تو definitely ان میں ایسی qualities ہوں گی نا تو انشاءاللہ بیتنی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی qualities ہم جانیں گے اور ان کو اپنے لئے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کریں سب سے پہلی پہلی چیز جو جو آپ کہیں کہ وہ ہے دعا آج کا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگنی شروع کر دینی ہیں انشاءاللہ رمشاہ آپ کے ساتھ یہ دعا شیئر بھی کریں گی کہ اللہ مہدنی لی احسن الاخلاق لا يہتی لی احسن ہا الا انت وصرف عنی سیئیا ولا یصرف عنی سیئیا الا انت اہلا سبحان تعالی ہمیں بہترین اخلاق کی رہنمائی کر دیجئے اور ایسی اللہ تعالی جب ہدایت دیتے ہیں تو پھر توفیق بھی دیتے ہیں اور پھر اس کو کرنے کی ہمیں رہنمائی فرمائی اور اچھی اخلاق کی رہنمائی آپ کے سوا اور کوئی دیئی نہیں سکتا توفیق کوئی دیئی نہیں سکتا ہم کتنی بھی کوشش کریں ہم برے اخلاق سے بچانے کوشش کرتے ہیں تو نہیں بچ سکتے نا اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچائیے حرم توفیق دیجئے کہ ہم اس سے بچ سکیں اور آپ کے سوا اس پچانے والا کوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ بہتنے اس دفعہ تو میں نے صرف بات کیا لیکن نیکس ٹائم میں کوشش کروں گی کہ ہم مائی کون کروائیں اور آپ سے بھی کچھ سنیں کہ کیا کر رہی ہیں اور ایک دو بندوں سے بات ہر دفعہ میں تھوڑی تھوڑی تاکہ ایک دوسرے کو جانے بھی اللہ سبحان وطاللہ کی خاطر جو لوگ کٹھے ہوتے ہیں چاہے کسی مجلز میں اس وقت ہم دنیا کے ڈیفرنٹ کونوں میں موجود ہیں لیکن اللہ کی خاطر کٹھے ہوا ہوا ہوگا کہ فرشتوں نے ہمیں ڈھا پاؤ ہوگا اور اللہ نے پوچھا ہوگا کہ یہ کس لئے کٹھے ہوئے اور کیونکہ حدیث سے یہ پتا چلتا ہے اور اللہ سب کو بخش دیتا ہے جو اللہ کی نام پر اللہ کی محبت کے لئے کٹھے ہوتے ہیں اللہ قیامت کے کریں ورنہ اپنے فریج پہ لگا دیں اور یہ دعا کرنا شروع کر دیں تاکہ ہمارے جو بھی ہماری اخلاق کی برائیاں اللہ 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 وہ ہم سے دور کر دیں اور ہمیں ایسا بندہ بنا دیں جس کی طرف لوگ دوڑیں جس سے نہ دوڑیں ٹھیک ہے نا